اسلام علیکم ارسپائرنس یورپین ہسٹری کی آوٹ لائن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پارٹ 2 میں ہمارا ٹاپک ہے ہیورپ نینٹین نینٹی ونٹو تو تھوزن ٹویل سو اس میں جو اس کے اجنے کے ٹاپکس ہیں جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو گوروچو فور ڈسنٹیکریشن آف ڈیو ایس ایس آر ہے اسی طرح ری جونیفکیشن آف جرمنی جن ہم ڈسکس کریں گے بلکان کرسیس آف دا نینٹین نینٹی یورپین یونین کو رول آف دا یورپ ان وار انگیس تیرریزم ان گلوبل ایکانومی کرسیس ان یورپ تو گوروچو فور سویتی یونین کا جو سوال آیا اس میں ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹس کو کہ میں خائل گوروچو فور کون تھے اور وہ کبھی جنرل سیکٹری بنے تھے جن ہم ڈسکس کریں گے کہ نینٹین نینٹی وان کا آگست کا قبضہ کیا تھا پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ نومبر ایٹین نائن میں نینٹین ایٹین نائن میں کون سا واقعہ جرمنی کی دوبارہ اتحاد کی آغاز کی علامت تھا ہم ڈسکس کریں گے کہ جو دوبارہ اتحاد تھا اس کا معاہدہ کب دست کاتھ ہوا اور اس میں کیا شامل تھا جرمنی کا دوبارہ اتحاد ساد جنگ خاتمے کی کس طرح سے علامت بان گیا تھا پوائنٹ دسکس کریں گے کہ دوبارہ اتحاد کے بعد جرمنی کو کن اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا ہرڈ ہمارا پوائنٹ ہے کہ نائنٹین نائنٹی کی دہائی کا بلکان بہران تو اس میں ہم پوائنٹ دست کریں گے کیونکہ کومنیزم کے خاتمے کے بعد بلکان بہران کی وجوہات کیا تھیں اس بہران کے اس کا کونٹسٹ کیا ہے اس کے سیاکو سبا کیا ہے اس کے علاوہ نسلی صفائی کی اس طرح کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے نیٹو نے بلکان میں تشدد کی خلاف کس طرح سے رد عمل ظاہر کیا تھا بلکان کے جنازات کو حل کرنے کے لئے کون سے امن معایدے کیے گئے تھے اور فورٹ بائن میں ہم ڈسکس کریں گے یعنی یورپی یونین کا کہ یورپی یونین کی قیام کے وقت اس کا اصل نام کیا تھا دن ہم ڈسکس کریں گے سادہ جنگ کے بعد یورپی یونین نے کن اہم مقاصد کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور کون سے سابق کمیونسٹ ممالک نے ابتدائی 2000 کی دہائی میں یورپی یونین میں شمولت اختیار کی تھی دن ہم ڈسکس کریں گے کہ یورپی یونین کو توسیع کے دوران ان چیلنجز تسامنا کرنا پڑا تھا ریچسٹ معایدے نے یورپی یونین کی ساتھ کو کس طرح سے تبدیل کیا اور ہمارے پاس پانچوں پوائنٹ ہے دیشتگردی خلاف جنگ میں یورپ کا کردار تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ 2001 میں یعنی گیار ستمبر کے حملوں نے یورپ کے دیشتگردی کی خلاف موقع پر کس طرح سے اثر ڈالا نائن الیون کے بعد یورپی ممالک نے سیکیورٹی دامن کو بڑھانے کے لئے کیا اقدامات کیے دن ہم ڈسکس کریں گے کہ یورپی قوموں نے افغانستان میں فوجی کاروائیوں میں کس طرح سے شرکت کی نائن الیون کے حملوں کے بعد یورپ میں کون سے ملکی سیکیورٹی کے اقدامات مطارف کروائے گئے تھے دیشتگردی کے خلاف جنگ نے یورپی پالیسیوں کو کس طرح سے دوبارہ تشکیل دیا تھا اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے کہ عالم اقتصادی بہران اور یورپ یعنی اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ 2008 کے عالم اقتصادی بہران کا آغاز کس چیز نے کیا تھا اقتصادی گرابٹ نے یورپی ممالک کے اوپر کیا اثرات مراتب کیے تھے دن ہم دیکھیں گے کہ یونان اور سپین جیسے ممالک میں کارز کے بہران سے نمٹنے کے لئے کیا اقضامات کیے گئے تھے بہران کے دوران مالی امداد فرام کرنے میں یورپی یونین اور بلانکوام مالیاتی فانڈمین آئی ایم افیس کا قیدار کیا تھا اس بہران نے یورپی یونین کے اندر اقتصادی حکمرانی کے بارے میں بحث کو کس طرح سے جنم دیا سو ہم اپنا فاسٹو ٹا بیک ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے گرباچوف جو تھے وہ نائنٹین ایٹی فائیو میں سوویت یونین کی کمینسٹ پارٹی کے جنرل سیکٹی بنے تھے اور ان کی لیڈرشپ نے سوویت پالیسیوں میں ایک اہم تبدیلی کا آغاز کیا تھا اور مشرقی یورپ پر جو اس کے دور اثرات بھی مرتب ہوئے تھے اب کی پالیسیز ان کی اہم پالیسیاں کیا تھیں تو اس میں ان کی پالیسی میں تھا اوپن ایس بلاس نالس تو یہ جو پالیسی تھی اس کا مقصد کیا تھا کہ سوویت یونین میں شفافیت کو اور یعنی معلومات کو کی جو ازادی ہے اس میں اضافہ کرنا تھا اور گرباچوف نے سیاسی اور سماجی مسائل کے اوپر کھولی بحث کی حصولت رہی کی جسے حکومت کے خلاف عوامی تنقید میں اضافہ ہو گیا اس کے بعد دوسر پونٹ ہے ری کونسٹرٹنگ کا یعنی پیریسٹرٹی کا تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر سے ترتیب دینا تو گرباچوف نے سوویت معیشت کو بحال کرنے کے لئے اقتصادی اصلاحات مطارف کروائیں جن میں مارکیت جیسے اصلاحات ہیں اقتصادی کانٹرول کا ملکزیہ سے دور کرنا اس کے اندر شامل ہے اس کے بعد ہے دس انٹیگریشن آف دی یو ایس ایس آس آر سوویت یونین کا زوال تو قوم پرستی کا اس میں اروج ہوا یعنی کہ گرباچوف کی پالیسیوں نے جو مطلب سوویت ریاستی تھی ان میں نیشنلزم مومنٹس کو بے قابو کر دیا کیونکہ لوگوں نے ازادی اور زیادہ خودمختاری کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد ہے اگست گوب نانٹین نائٹی وان تو اگست کا قبضہ ہوا تھا اگست نانٹین نائٹی وان میں سافت گیر کمینسٹی نے گرباچوف کو قدار پھیٹانے کے لئے ایک قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ جو قبضہ تھا یہ امامی مضائمت روس کے صدر بورس جلسن کی مضبوط مخالفت کی وجہ سے ناکام ہو گیا تھا تو جس کے نتیجے میں گرباچوف کو اسطیفہ دینا پڑا تھا پھر سوویت یونین کا کلیپس ہوا خاتمہ ہوا 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین باقاعدہ طور پر تحلیل ہو گیا جس سے پھر پندرہ ریاستوں کی ازادی ہوئی جن میں روس یوکرین بلٹک ریاستیں بھی اس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد ہے ری یونیفیکیشن آف دی جرمنی یعنی جرمنی کی دوبارہ اتحاد دوبارہ اتحاد کا بیک گراؤن کیا ہے کہ مشرقی اور جو برلین کی دیوار ہے برلین کی دیوار گرنے کے بعد یعنی جرمنی دوبارہ اتحاد کی طرف بڑھنا شروع ہوا تھا تو دیوار کا گرنا جو تھا وہ مشرقی جرمنی میں کمیونسٹ کنٹرول کے خاتمے کی علامت تھا اور ایک متحد قوم کے لئے امیدیں بھی پیدا کرتا تھا پروسس آف ری یونیفیکیشن تھی دوبارہ اتحاد کا عمل ہے تو مشرقی اور مغربی جرمنی کے رہنماؤں نے مزاق رات کیے اور بات چیت میں بڑے طاقتور ممالک تھے جس میں امریکہ فرانس بطانیہ اور سویت جنیس یہ بڑے ممالک بات چیت کے اندر شامل تھے ٹریٹی آف ری یونیفیکیشن دوبارہ اتحاد کا مائدہ ہوا تین اکتوبر انیس سو نوے کو دونوں جرمن ریاستوں کا بزابتہ اتحاد ہوا اور اس عمل میں مشرقی اور مغربی جرمنی کی معیشتوں پولیٹیکل سسٹم اور اس کے علاوہ سوشل سٹرکٹرز جو تھا یعنی اس کا مشرقی مغرب جرمنی کے معیشتیں سیاسی نظام سماجی سٹرکٹر کو ذہن کا نائز کے اندر شامل تھا اس کے بعد ہے اس کی اہمیت دوبارہ اتحاد کے اہمیت جنہی سکنیفیکینس آف ری یونیفیکیشن تو سیمبل آف چینج ری یونیفیکیشن آف جرمنی سیمبل آئیز دی اینڈ آف دا کولڈ وار دا دوی جن آف دا یورپ جرمنی کا دوبارہ اتحاد سادہ جنگ اور یورپ کی تقسیم کے خاتمے کی علامت تھا یہ کومینیزم پر جمبوریت کی فتح کی بھی علامت تھا اس میں اقتصادی چیلنجز کیا تھے کہ ری یونیفیکیشن نے اہم اقتصادی چیلنجز پیش کیے کیونکہ حکومت کو خوشحال مغرب اور اقتصادی طور پر مشکلات اور شکار مشرق کے درمیان خارق کو ختم کرنا تھا اس کے بعد ہے بلکان کراسیز نینٹین 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 کی دہائی میں جو بلکان کا بہران آیا تو بہران کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ بلکان کے علاقے میں کمیونزم کے خاتمے اور اس کے علاوہ یوبا سلاویہ کے زوال کے بعد اس میں اہم ہنگا میں شروع ہوئے جو ایک قصیر نسلی وفاق تھا اور نسلی جو تناہو تھا جو کمیونز حکومت اس کے تحت یہ دب گیا اور اس کے بعد اس کے کی ایمنٹس ہیں یعنی اہم واقعات میں یوبا سلاویہ جنگیں ہوئیں نینٹین نینٹی ون ٹو نینٹین نینٹین تو یہ ایک سلسلے کی لڑائیاں تھی جن میں سلووینیا کروشیا بوسنیا اور اس کے علاوہ حلزو کیووینہ اس کے اندر جنگیں شامل ہیں اور یہ جنگیں نسلی تشہدد کی وجہ سے اور مظالم کی وجہ سے یعنی بھری ہوئی تھی خاص طور پر بوسنیا اور کروڈز کے خلاف اور اس کے بعد اس میں ایتنک سلنزنگ ہے یعنی نسلی صفائی نسلی صفائی کی اس طرح جو ہے وہ اس میں عام ہوئی تاکہ تنازات کے دوران جو نسلی گروپ ہیں ان کے منظم جو بدخلی ہے یا پھر قتل ہیں اس کی وضاحت کی جا سکے سو اس میں جو بوسنیا جنگ تھی یعنی کہ نائنٹین نائنٹی ٹو ٹو نائنٹین نائنٹی فائیو خاص طرح پر یہ جنگ بہت زیادہ بوسنیا جنگ وہ احشیانہ تھی جس کے نتیجے میں بڑی سترکر پر انسانی جانوں کا نفصان ہوا تھا اور بہت سے لوگوں کو اس میں بے گھر ہونا پڑا تھا اور انٹرنیشنل ریسپونسز کیا تھا اس میں نیٹو انٹرونشن ہوئی یعنی نیٹو نے نائنٹین نائنٹی فائیو اور پھر نائنٹین نائنٹی نائن میں انسانی بہرانوں اور تشدد کو روکنے کے لیے فوجی مداخلت کی خاص طرح پر کسوو کی جنگ کے طوران بمباری کا مقصد جو تھا وہ کسوو میں البانیوں کی نسلی صفائی کو روکنا تھا اس کے بعد پھر امن معایدہ ہوا نائنٹین نائنٹی فائیو یعنی کہ جو معایدہ ہوا تھا ڈیٹو ان یہ معایدہ وہ اس نئے جنگ کا ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوا جبکہ نائنٹین نائنٹی نائن کا جو کامناو معایدہ تھا اس وہ کسوو میں امن قائم کرنے میں کام جاب ہو گیا تھا اس کے بعد فورٹ پانٹ ہے ہمارا یورپی یونین یعنی یورپی یونین کی ترقی کس طرح سے ہوئی یورپی یونین نے سادھ جنگ کے اختصام کے بعد اس کے اوپر ترقی جاری رکھی تھی یعنی نائنٹین فیفٹی سیمن میں یورپی اختصادی کومینٹی ای ای سی کے طور پر قائم ہونے کے بعد یہ نائنٹین نائنٹی سی میں یعنی نائنٹین نائنٹی سی کے اندر جو معایدہ تھا معایدہ تھا کے ساتھ جیورپی یونین میں تبدیل ہو اب یورپی یونین کے مقاصد کیا تھے ایکانومک انڈیگریشن پولیٹیکل کوپریشن یعنی یورپی یونین کے مقصد ایک واحد مارکیٹ بنانا تھا جو رکن مالکی درمیان جو اشیاء جن میں خدمات ہے لوگوں اور سرمایے کی آزادانہ یعنی مومنٹ ہے تو اس کی اجازت دی اور اس کے بعد پولیٹیکل کوپریشن تھا یعنی یورپی یونین نے مسلح امور پر سیاسی تعامل کو بڑھانے کا بھی جو ہے وہ ارادہ کیا تھا جس میں خارجہ پالیس کی ہے سلامتی اور سماجی پالیس اس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد یورپی یونین کی توصیح ہوئی یعنی یورپی یونین نے افتدائی 2000 کی رہائی میں سابق کمینسٹ ممالک جس کے اندر شامل سے اسٹرن یورپ کولین ہنگری چیک ریپبلک کو شامل کر کے اس کو وسیع کیا تھا جس سے پھر علاقے میں استقام آیا اور اقتصادی ترقی کو بڑھانے میں بھی مدد ملی یورپی یونین نے یورپی یونین کی انٹیگریشن موسلف جو قومی مفادات تھے اور ممالک درمیان اقتصادی تفافہ سے مطلق چیلنجز کا سامنا کیا دیشتگردی کے خلاف جنگ میں یورپ کا قدار کیا تھا 11 ستمبر کی حملوں کا اثر جو تھا 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے دیشتگرد حملوں نے یورپ کو عالمی دیشتگردی خلاف جنگ میں ایک فال تو یورپ ممالک نے انتہا پسند گروپ کے خطرے سے نمٹنے کے لئے انٹیلیجنس کے تبادلے کی اس کے علاوہ سرحد سکیورٹی کو بڑھایا دیشتگردی کی کوشش میں تاون کو بھی بڑھایا تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ملٹری انوالمنٹ تو یورپ جو قوم تھی وغانستان میں دیشتگرد نیٹوارس کو ختم کرنے میں اور اخوان حکومت کی حمیت کرنے کے لئے انہوں نے حصہ لیا پھر ملک میں سکیورٹی کے اقدامات کیے گئے تھے جنی بہت سے یورپی ممالک نے ممکنہ دیشت جرد حملوں سے بچنے کے لئے ساخت سکیورٹی اقدامات انٹروڈیوز کروائے تھے جس کے اندر نگرانی چامل تھی اور پولیسنگ کے اختیارات بھی ازاپ ہوا نیکس ہمارا پوینٹ ہے گلوبل ایکنومک قرآس سکیورپ عالم اقتصادی بہران کے جو اسباب تھے 2008 عالم مالات بہران میں دھنسنے کی وجہ سے اور خطرناک مالی طرز عمل کی وجہ سے یہ شروع ہوا تھا جس نے دنیا بھر کی معیشتوں کو متاثر کی اور ایک شدید اقتصادی بہران کا باعث بنا اب ہم یورپ کے اثرات ریسکس کرتے ہیں کہ یورپ پر کیا اس کے اثرات ہوئی تو بہت سے یورپی مالک میں ایک اصاد بزاری کاغاز ہوا تھا جس کے نتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ایکونمک اضافہ ہوا تھا عوامی مظاہر بھی کیے گئے تھے اس کے بعد کالز کا بہران تھا یونان سپین اور اٹلی جیسے ممالک کو شدید کالز کے مسائل کا سامنا کنا پڑھا جس نے ڈیفال کی خشات کو بھی جنم دیا اور اس کے علاوہ جیوروزون کی قضب کے بہران کی طرف یہ لے دیا تھا بہران کا جواب کس طرح سے دیا تھا یعنی یورپی جونین اور آئی ایم ایف نے مالی مشکلات کے اندر جو مفتلا مالک کے خاصل پر جونان کو مالی امداد دی جس کے بدلے انہیں سخت ادامات اقتصاد اصلاح پر عمل درامت بھی کرنا پڑا اور اس کے بعد لانگ ٹرم سلوشن اس کا کیا تھا کہ بہران نے یورپی جونین میں اقتصادی بہران کے میں بحث کو جنم دیا جس سے مالیات کو مضبوط بنانے میں اور روکر مالک کے درمیان امانگی کو بڑھانے کے اقدمات بھی اس کے اندار شامل ہوں تو اس کے بعد ہم اس کی کنسلیجن کی طرف آتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی ون سے ٹو ہوزن ٹویلز کا جو دور تھا یورپ کے ٹرانس فارمیٹی تھا جس میں اہم سیاسی سماجی اور ایکونمی چینجز دیکھنے کو ملی تھی مخائل گوربچوب کی قیادت اور یورپ کی جغرافی منظر نامہ ہے اس کو دوبارہ تشکیل دیا تھا جس کے نتیجے میں جرمنی کا دوبارہ اتحاد اور نئی قوموں کا ابحر شروع ہوا تو بلکان کا بہران جو تھا وہ نسلی کنازات کی چیلنجز کو ظاہر کرتا ہے ان چیلنجز کی حقاسی کرتا ہے تو یورپی جونین کنٹینیو ٹو ایوول پرموٹنگ ایکونوک انٹیگریشن اینڈ کوپریشن امانگ ایس میمبر سٹیٹ ویل ایس نیو کنٹیز اکتس اس طرح سے یورپی جونین نے اقتصادی انٹیگریشن اپنے رکن ممالک درمیان دعوان کو فروغ دیتے ہوئی ترقی کی جبکہ نائم ممالک کو شامل کرنے کے عمل میں بھی رہا سو یورپ کی عالمی دیشت گردی کی خلاف جنگ میں فعال شمولیت اور عالم اتصادی بہران کے جوام اضمات نے اس کی جو عالمی واقعات کے ساتھ اس کا کنیکشن تا اس کو ظاہر کیا اور اس دور نے ایک زیادہ متحد یورپ کی بنیاد رکھی جو کہ ٹوینٹی ون سنچری میں چیلنجز اور مواقع جینے کے سامنا کرتے ہیں تو اس ٹوپنگ میں ہم نے ڈسکس کیا گوربا چوب اور سوویت یونین کے زوال کو اور اس میں کوئسٹن آسکتا ہے کہ خائل گوربا چوب کون تھے اور وہ کب جنرل سیکرٹی بنے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ مخیل گوربا چوب سوویت یونین کے آخر جنرل سیکرٹی تھی اور وہ نائٹین ایٹی فائی میز اور پر فائز ہوئے تھے گوربا چوب کی پالیسی پالیسیوں کو گلاس نورس اور اس کے بنیادی مقصد کو ہم نے ڈسکس کیا پالیسیوں نے سوویت ریاستوں میں کوم پرسی کے روج میں کس سرہ سے قیدار ادا کیا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوربا چوب کی اصلاحات نے کوم پرسی کی تحریک کو تقویت دی جس کی وجہ سے مطلب سوویت ریاستے آزادی کے مطالبات کرنے لگی تھی پھر نینٹین نینٹی وان کا قبضہ کیا تھا اور اس کے نتائج کیا تھی جب کوئی سن روز سکتا ہے تو نینٹین نینٹی وان کا قبضہ ایک ناکام کوشش تھی جس میں ساخت گیر کومنیسٹر نے گوربا چوب کو ہٹانے کی کوشش کی تھی اور اس کے نتیجے میں گوربا چوب کی طاقت کمزور ہوئی تھی اور اسی سردہ یڈسن کا عروج ہوا تھا صوبیتی یونین کب باقیدہ طور پر تحلیل ہوا تھا کتنی ریاست نے ازادی حاصل کی تھی ہم دیس اس کا چک ہے کہ صوبیتی یونین نے 26 دسمبر 1991 کو باقیدہ طور پر تحلیل ہوا تھا اور پندر فیاسوں نے ازادی حاصل کی اس کے بعد دوسر پوائنٹ ہم نے جرمنی کے دوبارہ اتحاد کا تو اس میں گوئی سنا سکتا ہے کہ نومبر 1989 میں کون سو واقعہ جرمنی کے دوبارہ اتحاد کی علامت تھا برلن دیوار کا گرنا جرمنی کے دوبارہ اتحاد کی علامت تھا جرمنی بھی شامل تھے اس کے بعد گوستہ نہ سکتا ہے کہ دوبارہ اتحاد کا معایدہ کب دست خات ہوا اور اس میں کیا شامل تھا تو دوبارہ اتحاد کا معایدہ تین اککتوبر 1990 کو دست خات ہوا تھا جس میں دونوں جرمن ریاستوں کے اقتصادی سیاسی اور اس کے علاوہ سماجی نظاموں کو ذہن کا نکازی کر تھا جرمن کا دوبارہ اتحاد ساد جان کے خاتمے کے کس طرح سے علامت بن گیا تھا تو یہ واقعہ کومن ریزم کے خاتمے اور یورپ میں جگرافی تبدیل کی علامت تھا جس نے ساد جان کے خاتمے کی جانت اشارت کیا اس کے بعد ہم نے دسکس کیا نوے کی تحری بلکان بہران تو اس میں کوئی سنا سکتا ہے کومن ریزم کے خاتمے کے بعد بلکان بہران کی وجوہات کیا تھی کومن ریزم کے خاتمے کے بعد نسلی اور قومی طرحوں میں اضافہ ہوا جس نے بلکان میں تشدد کو جنم دیا یوگو اسلاوی جنگوں کے طور پر جانے جانے والے بڑے تنازات کیا تھے جو اسلاوی جنگوں میں سلووینیا کروشیا بوسنیا اور اس کے علاوہ حضی گووی جنگ شامل تھی جو نسلی تشدد سے بھرپور تھے پھر بلکان بہران کے سیاک و سباق میں نسلی صفائی کے اسطلاح کس جنس کی طرف اشارہ کرتی ہے تو یہ اسطلاح ایک نسلی گروہ کی جانب سے دوسرے نسلی گروہ کے نظامی طور پر اس کی بہتنی یا پھر ان کے بدخلی کو ظاہر کرتا ہے تو نیٹو نے بلکان میں تشدد کی طرف کس طرح سے رد عمل کو ظاہر کیا تھا نیٹو نے نائنٹی نائنٹی فائیو اور نائنٹی 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 خاص پر جو کس طرح اس میں ارحانیوں کے خلاف نسل کشی کو روپ اس کے بعد اس پوائنٹ میں ہو سکتا ہے کہ بلکان کی تنازات کو حل کرنے کے لئے کون سے امن موائدے کیے گئے تھے تو نائنٹی نائنٹی فائیو میں ڈیٹن موائدے نے بوسنیا کی جنگ کو ختم کیا تھا اور نائنٹی 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 کوسو میں امن کیا تھا اس کے ہم نے فول پوائنٹ دیسکس کیا یورپی یونین کا یورپی یونین کے قیام کے بعد اس کا اصل نام کیا تھا یورپی یونین کا اصل نام یورپی اقتصادی کمینی تھی یعنی ای ای سی اور ساد جنگ کے بعد یورپی یونین نے اہم مقاصد کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو یورپی یونین نے اقتصادی انضمام کو سیاسی تامن کو اور سیکیورٹی میں بہتری کے مقاصد کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا دن ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ کون سے سابق کمینیسٹ ممالک نے اقتدائی 2000 کی دہائی میں یورپی جنگ میں شمولت اختیار یورپی یونین کو توصیح کے دوران کن چیلنجز کا سامنہ کرنا پڑا تھا کہ یورپی یونین نے توصیح کے دوران انضمام کی پیٹیوٹ کیوں قومی مفادات میں اختلافات اور اقتصادی ادھم مساوات کی تیلنجز کا سامنہ کیا مارٹ اس معایدے نے یورپی یونین کے ساخت کو دشتگردی خلاف موقع پر کس طرح سے اثر ڈالا تو گیار ستمبر کی حمل نے یورپ کو عالمی دشتگردی کے خلاف فال کی دار ادا کرنے کے اوپر مجبور کیا ہم نے ڈسکس کیا کہ نائن الیون کے بعد یورپی ممالک نے سیکیورٹی تاون کو بڑھانے کیلئے کیا افغانستان میں دشتگردی کے نیٹ ورس کو ختم کرنے کے لیے خوجی کاروائیوں میں حصہ لیا تھا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ نائن الیون کے حملوں کے بعد یورپ میں کون سے ملکی سیکیورٹی اگزمات متعارف کروائے گئے تھے تو یورپی ممالک نے ساکت سیکیورٹی اگزمات ہوتاری کروائے تھے جیسے کہ نگرانی اور اس کے علاوہ پولیسنگ کی طاقت کے اندر اضافہ کیا گیا تھا دشتگردی خلاف جنگ یورپی پالیسیوں کو کس طرح تشکیم دیا تھا تو دشتگردی کی خلاف جنگ نے یورپی مالک کی سیکیورٹی اور خاجہ پالیسیوں میں بڑی تبدیل کی تھی جن میں تعاون ہے اور ہمانگی کی ضرورت ہے اس کو بڑھایا گیا تھا عالم اقتصادی بہران اور یورپ چوکہ ہم نے اس میں رسکس کیا کہ دوہزر آٹھ کی عالم اقتصادی بہران کا آغاز کس جس نے کیا تھا تو یہ بہران امریکہ میں ہوا تھا پھر کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ یونان اور سپین جیسے ممالک میں کاز کے بہران سے نمٹ کیلئے کیا اقدامات کیے گئے تھے یورپی یونین اور آئی ایم اف نے مالی امداد فرام کی جس کے بدلے سخت اقدامات اور اقتصاد صلاحات کی شرط رکھی گئے بہران کے دوران مالی امداد فرام کرنے میں یورپی یونین اور بن اقوام مالی فانڈ میں اس کا قیدار کیا تھا انہوں نے مالی مشکلات کا شکار ممالک کو مالی امداد دی حاصل اپر جنان کو اس بہران نے اقتصاد حکمرانی کے بارے میں بحث کو کس طرح سے جنم دیا تو اس بہران اقتصاد حکمرانی کے نظام میں اس لحظ کی ضرورت کو جاگر کیا اور مالی استرکام کی اہمیت کے اوپر زور دیا سو انہیں ڈسکس کیا ہے یورپ نائٹین نائٹی وان ٹو 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 دسکس کیے گوربچوف اور سوویت جرمنی کی دوبارہ اتحاد نائٹین نائٹی کی دہائی بلکان بہران پھر ہم نے ڈسوس کیا یورپ جنیان دیشت گیدی خلق جانگ میں یورپ کا خیدار اور اس کے علاوہ عالمی تصادی بہران اور یورپ سو اس رابی کے رگرڈن اگر آپ کو کوئی پسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن پوچ سکتے ہیں thank you for watching our video if you like our video then like share and subscribe our channel